اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کرپشن کے واقعے سے پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان میں جو عدالتی سسٹم ہے اس میں اٹرانی جنرل اور ڈپٹی اٹرانی جنرل ایڈوکیٹ جنرل صوبے کے اندر ہوتا ہے لیکن جرونی میں مختلف سسٹم جو ہے رائج ہے یہاں سرکاری وکیل کو یا سرکاری ادارے کو شٹارٹ ان ورڈ شافت کہتے ہیں اور اسی طرح اوبر سٹارٹ ان ورڈ شافت اور جو یہاں کی سپریم کورٹ ہے اس کے لیے جو اٹرانی جنرل ہے اس کو الادہ نام دیا گیا ہے اوبر آٹ سٹارٹ ان ورڈ شافت اس طرح کر کے جو فرینک فٹ میں اوبر لندس کرشت ہے یہاں پر جو اوبر سٹارٹ ان ورڈ شافت تھا کہہ لیں اٹرانی جنرل تھا یہاں کا اس نے دو ہزار پندرہ سے لے کے اور اب تک جو ہے وہ بارہ پوائنٹ نائن ملین کی پھر پھر کی ہے پھر پھر سے مراد یہ ہے کہ کمائی کا ذریعہ بنایا ہے پرائیوٹ کمپنیوں کے ساتھ اس معاملے میں انہوں نے جو ایک تو پولیس تفتیش کرتی ہے اور بعض کمپنیوں بعض معاملات کے اندر جو ہے وہ پرائیوٹ اداروں کو بھی تفتیش کے لیے دیا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک رپورٹ پیش کریں اور بتائیں کہ بھی یہ اصل معاملہ کیا ہے تو وہ دو ہزار پندرہ سے ایک مخصوص کمپنی کو ہر جو ہے بڑا جس کو مجمعہ میں کہتے ہیں آف ٹراک ایک بڑا جو بھی کیس آتا تھا وہ اسی کمپنی کو ملتا تھا اس پہ دو تین صفحہ یہ سوال اٹھا کہ بھئی یہ ہر دفعہ ایک ہی کمپنی کو کیوں کیس دیا جا رہا ہے لیکن بات دب گئی لیکن جو کرپشن کو کنٹرول کریں کے دارے ہیں وہ چپ کر کے حرکت میں آ چکے تھے اور یہ جمعہ کو پتہ لگا ہے کہ بھئی انہوں نے بارہ پوائنٹ نائن ملین یورو کی جو ہے وہ صرف ایک ہی کمپنی کو فائدہ پہنچایا ہے اور جس میں سے تین ملین یورو جو ہیں وہ اس ایڈوکیٹ جنرل کو دیئے گئے ہیں اور وہ ایڈوکیٹ جنرل کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ اب کیس جو ہے چلے گا لیکن یہ کیس جملی کے لحاظ سے بڑا امپورٹن کیس ہے اور اس کو خوب اچھالا گیا ہے کیونکہ عدالتی نظام میں عام طور پر یہاں پر اس قسم کی کرپشن کی واقعات نہیں ہوتے اس کے علاوہ جرمنی سے حبریں لے کے آگے چلتے ہیں جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں کہ جی سیون ممالک جو ہیں دنیا کی اقصادیات کو کنٹرول کرتے ہیں جو انڈسٹریل ملک ہیں اسی طرح جی ٹوئنٹی ہے جو اس کے بعد ایک بڑا ادارہ ہے کہتے ہیں کہ دنیا کی کمان انہی کے ہاتھ میں ہے تو جو جی سیون ہے اس میں برطانیہ کینیڈا فرانس جیونی اٹلی جاپان اور امریکہ ہیں اب کچھ عرصے سے جیسے جو سیکیورٹی کانسل ہے اس کے عرقان کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اب ٹرم صاحب نے بھی کچھ عرصے سے شور ڈالا ہوا ہے کہ اس جی سیون کو بڑھایا جائے اس کے ممبر ملکوں کی تعداد اس میں آسٹریلیا انڈیا روس اور ساؤتھ کوریا کو وہ شامل کرنا چاہتے ہیں جس میں جرمنی نے ابھی تک اس کی جی سیون کو تبدیل کرنے کی مخالفت کی تھی لیکن یہ ایک قسم کی ابھی بیان بازی اور جیسے کہتے ہیں سر جنگ وہ چل رہی تھی لیکن آج وزیر خارجہ جرمنی نے اس معاملے میں بڑی گرمگرم پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں کہا کہ کسی جی الیون اور جی ٹویل کا تصور جو ہے وہ جرمنی منظور نہیں کرے گا اور انہوں کہا کہ خصوصا ہم روس کو اس جی سیون و مالک میں نہیں آنے دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیریہ اور لیبیا اور یوکرائن میں جو یورپ کی پالیسی تھی اس نے اس کی مخالفت کیا اور وہ اس کے الٹ چلا ہے اس لیے یہ ایک قسم کی جو مظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سر جنگ جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہوگی اس کے علاوہ جرمنی میں جو دوبارہ لوگوں کو آنا جانا کھول دیا گیا تھا اس کے بعد اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی کرونا کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے بلکہ اب افیشل یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کرونا کی جو دوسری کہلیں وبا کہلیں وہ حملہ آور ہو چکی ہے اس لیے کہ جو تعداد کم ہو کر چار سو تک آگئی تھی وہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ آٹھ سو سے اوپر چلی گئی ہے اور اب یہ ہے کہ روزانہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے کرونا ٹیس بھی حکومت لے رہی ہے اور اب تک جو ہے وہ جرمنی میں دو لاکھ چار ہزار نو سو چھان چونسٹھ لوگ جو ہے وہ کرونا سے افیکٹ ہوئے تھے جن میں سے نو ہزار ایک سو اٹھارہ جو ہے وہ وفات پا گئے اور ایک لاکھ اناسی ہزار جو ہے وہ صحتیاب ہو گئے اور جرمنی کے علاوہ فرانس میں بھی یہی صورتحال پیش آ رہی ہے اس طرح سپین میں بھی دوبارہ بڑھ رہے ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ بھی یورپ ایک دفعہ پھر کرونا کی لپیٹ میں جو ہے وہ آنے والا ہے اس کے علاوہ جو لیبر منسٹر ہے جرمنی کے انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے اور اس بیان پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس کے ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ انہوں کا ہے کہ جو دو ہزار پندرہ کے اندر جب انجیلا میرکل نے مہاجرین کے لیے دروازہ کھولا تھا سیرین نیراکیوں کو لیا تھا اس وقت ہم صحیح طرح معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکے لیکن اب جرمنی جو ہے اپنے تجربے کے بعد مہاجرین اور پناہ گزین جو ہے ان کے جو انٹرنل مسائل ہیں یہاں جانبے کے بعد ان کے اندر بہتر طور پر ان کو نبٹنے کے لیے نبٹ رہا ہے اور وہ اس سے بہتر سکیمیں جو ہے وہ لے کے آئے گا جس میں زبان سکھانے کا ہے کام کے مواقع ان کو لیے زیادہ پیدا کیے جائیں گے اور ان کو مصروف رکھنے کے لیے جو ہے وہ مختلف سکیمیں جو ہے وہ روچ ناس کرائی جائیں گی ایک طرف تو جرمنی بیورپ کے ممالک بھی اور جو مہاجرین آنا چاہتے ہیں ان کو اس میں ڈسنس پر پیدا کر رہے ہیں ترکی میں ان کو روک کے رکھا ہوا ہے یونان میں روک کے رکھا ہوا ہے اور اس قسم کے علانات جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ شاید جرمنی ایک اور تیاری کر رہا ہے اپنی لیبر شارٹج کو پورا کرنے کے لیے ان مہاجرین میں ایسے جو رستے میں رکھے ہوئے ہیں شاید ان کو دوبارہ جو ہے لینے کی پالیسی سامنے آئے اس کے علاوہ جرمنی کے ایک بہت بڑے سیاستدان ایک اہم سیاستدان جو اپنے وقت کے بڑی مقابل اور مشہور سیاستدان تھے اور اپنی شرافت کی جسے ایک مثال کہتے ہیں وہ مانے جاتے تھے ہانس یوخیم فوگل ان کا نائنٹی فوریس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے جس کو جرمنی نے ایک قومی صدمہ قرار دیا ہے جن فوگل ویسے تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار مطلب سربراہ تھے اب تو نہیں تھے مطلب اس سے چند سال پہلے تک یہ ہے کہ جب یونیفکیشن ہوئی ہے پیسٹ اور ویسٹ کی اس وقت جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کی صدارت انہی کے ہاتھ میں تھی یہ ویسے بھی انیس سو بہتر کے ایلمپکس میں بھی اس وقت میونکھ کے وہ تھے میر اور اس کے علاوہ یہ برلن کے میر بھی رہے اور لیکن بہت ہی شریف اور شریف نفس آدمی تھے اور بہت ہی اچھے اور قابل سیاستدان جو ہے وہ تصور کیے جاتے تھے اس کے علاوہ ناظرین ایک مراکو سے تعلق رکھنے والی خاتون جن کے والد جو ہیں وہ مراکو کے ہیں وائف ان کی جرمن ہے انہوں نے بیس بائیس سال کا عصہ جو ہے وہ جرمن فوج میں گزارا ہے اس دوران میں مختلف مالک میں بھی رہی اخوانستان میں بھی رہی اب انہوں نے بیالیس سال کے عمر میں فوج ریٹائیمنٹ لی ہے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آئی سر جیمنی اور وہ کتاب جو ہے کافی پپلور ہو رہی ہے اس میں انہوں نے جو واقعات پیش آتے رہے وہ انہوں نے بیان کی ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک بات میں انہوں نے اس بات میں بھی لکھا ہے کہ بھئی جو آرمی کے اندر تو ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں اور آرمی کا محول اندر کا جو ہے وہ لبرل ہے لیکن جو روایات ہیں عیسائیت کی یا یہودیت کی وہ بہرحال آپ ان سے اپنے آپ کو الادہ نہیں کر سکتے ان کے مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ فولجر جو ہے وہ ان روایات پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن مسلمان جو ہے جن کی تعداد بڑھ رہی ہے اب آرمی کے اندر ان کے لیے وہ کہتے ہیں ایسے مواقع پیدا نہیں ہو رہے بلکہ مسلمان جو ہیں وہ اکثریت کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس طرف انہوں نے خطرے کا اظہار کیا ہے کہ بھئی کیونکہ اب جرمان آبادی کے اندر مسلمانوں کی تناسب جو ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسی طرح فوج میں بڑھے گا تو وہ چاہتی ہیں کہ ایک ایسا نظام جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کا بھی وہاں پر ہونا چاہیے جیسے وہ کہتی ہیں کہ کل فوج کی تعداد ایک لاکھ جو ہے پچاسی ہزار ہے اس میں تریپن ہزار چار سو جو ہیں وہ پروٹسٹن ہیں اکتالیس ہزار جو ہیں وہ کیتھلک ہیں تین سو جو ہیں وہ یہودی رل سے ہیں اور چار ہزار جو ہیں وہ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے لیے بیشپ موجود ہے اور یہودیوں نے بھی اپنا رابی رکھا ہوا ہے لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی فیسیلٹی موجود نہیں ہے اس کے علاوہ جو وہاں پہ ایک ایڈوائزری کونسل بنی ہوئی ہے انٹرنل ایڈوائزری کونسل اس کو کہتے ہیں جس میں مختلف مذہب اور سماجی کرپس کی نمائندگی ہے تو وہ حالات کے اوپر بناظر رکھتے ہیں پاس کوئی پاور تو نہیں ہے کسی فیصلہ کرنے کی لیکن کیا کچھ مذہب مذہبی طور پر اور سماجی طور پر جہاں تک قانون اجازت دیتا ہے اس پر وہ نگاہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں جرمنی ہمارا ملک ہے ہم اس کی خاطر جان کی قربانی بھی دیں گے لیکن یہ ہے کہ ایسا محول بنا جانا چاہیے کہ مذہبی ہماری روایات جو ہیں ان کو بھی فوج میں خیال رکھا جا سکے جرمنی میں دو ہزار گیارہ تک جو ہے ایک لازمی فوجی سروس کی نظام تھا جس میں ہر طالب علم کو جو اٹھارہ سال کا ہوتا تھا ایک سال کے لیے وہ فوج کی لازمی فوجی تربیت کرنی پڑتی تھی یا اسے کوئی نہ کوئی سوشل کام کرنا پڑتا تھا اب کرونا کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ایک دم تو اس کے اندر یہ کمی محسوس کی گئی جب ایک دم فورس کی ضرور پڑی ہے تو وہ نہیں مہیا ہو سکی جتنی تعداد میں چاہیے تھی اور اس وقت انہوں نے یہ فیل کیا ہے کہ بھئی وہ جو فوجی نظام تھا وہی بہتر تھا کہ کم از کم ہمیں ہنگامی حالات کے لیے ایک فورس جو ہے وہ مہیا ہوتی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ اپریل جرمن حکومت نے اپریل دو ہزار اکی سے انہوں نے ایک نیا نظام رائج کروایا ہے جس کو کہیں گے year your year for Germany اس میں آپ کے لیے لازمی نہیں ہوگا کہ آپ جیسے اٹھارہ سال کے پہلے تھا کہ لازمی سروس کرنے پڑ دی تھی ایک انہوں نے دروازہ کھولا ہے کہ جو نوجوان قوم کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں قوم کے لیے اپنا وقت دینا چاہتے ہیں وہ ایک سال کے لیے جو ہے وہ اس سکیم کے ساتھ وہ والنٹری سکیم ہوگی ہے اس میں وہ شامل ہوں تو چھ ماہ ان کو ملٹری ٹیننگ دی جائے گی اور چھ ماہ کے لیے جو ہے وہ سوشل ورک جو ہے وہ کریں گے اور یہ اپریل دو ہزار اکی سے یہ سکیم جو ہے اس کا آغاز ہوگا پاکستان کی خبروں میں تو اہم خبر تو یہی ہے کہ جو پنجاب اسمبلی نے ایک پاس کیا تھا اس کو گورنر پنجاب نے سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پریشر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہے شروع میں تو لوگ اس پر نہیں بولے اس لیے کہ اس کی تمام شکعیں علم میں نہیں تھی جو کچھ بتا دیا گیا پنجاب اسمبلی میں اس میں تو سامنے یہی رکھا گیا تھا یہ کہ اسلام کے علاوہ یہ ہے کہ دینی تعلیم دی جائے گی اور یہ ہوگا اس قسم کی باتیں تھیں لیکن اب جونیو شکعیں اس کی سامنے پوری ڈیٹیل آنی شروع ہوئی ہے تو بعض لوگوں میں ریکشن پیدا ہوا ہے اخوارات میں بھی اور سوسائٹیز کے اندر بھی خصوصا اتحاد المسلمین جو ہے شیعہ جماعت کی انہوں نے بڑا سخت اس کے اوپر اپنے ردعمل شو کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے یہ ہمارے اوپر حملہ ہے اور ہم جو ہے اسمبلی کے سامنے بھی مظاہرک کریں گے اور جو نوشنی سامنے بھی اس کے آبی بھی اور اس وقت تک چائن سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ بل واپس نہیں دیا جاستا اور ممکن ہے کہ اسی پریشن نے کام کیا ہو کہ جو گورنر صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اور وجہ انہوں نے یہی بتائی ہے جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کسی کمیٹی میں سے پاس ہو کے نہیں آیا تو گورنر صاحب نے بھی کہا ہے کہ کیونکہ یہ کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں سے پاس ہو کے نہیں آیا ایک سپیشل کمیٹی باہر کی بنا جس نے آکے یہ ملک کے اندر صاحب علی بات پیدا کر دی تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے پر جو لوگوں نے اترازات کی ہیں اس کو مندر نظر رکھ کے اس کا فیصلہ کیا جائے ناظرین جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ان قسم کی جو قراردادیں پیش کی جاتی ہیں جس قسم میں جو بل پیش کیا جا رہے ہیں اس سے اور لوگوں کو بھی حوصلہ بڑھتا ہے اب قاضی حسینہ جماعت اسلامی کے امیر انہوں نے سینٹ کے اندر قرارداد پیش کر دیا کہ جی جمعہ کی چھٹی جو دوبارہ بحال کی جائے اب سینٹ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی دارہ ہے اور اس کے اندر اگر یہ قرارداد پاس ہو جاتی ہے تو پھر نیشنل اسمبلی کے اندر بھی قرارداد جو ہے وہ لازمی جائے گی اور ایک نیا جو دنیا سے ہٹ کے معاملہ ہے وہ شروع ہونے کا تو اس لیے ہم جو وائس آف جرنی کے اندر میں ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ بھئی ایسا محول پاکستان میں بنایا جا رہا ہے خصور پنجاب میں جس میں زیادہ سے زیادہ مذہبی روایات کو یا مذہبی لوگوں کی مذہبی ازادی چھینے کی بات کی جا رہی ہے جبکہ ایک قرارداد پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے آئین میں کہ بھئی قرآن و سنت کے ہٹ کر کوئی قانون نہیں بنایا جاتا اسلامی نزدیاتی کونسل بھی تشکیل دی گئی ہوئی ہے اس کے باوجود جو ہے کیوں اسلام کو غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں یہ صرف ایک مذہبی چال اس کی سیاسی چال ہے جس کے اندر قائد اعظم مسلم ریگ جو ہے وہ پیش پیش آئے اب بھی جب گورنرین نے سائن نہیں کیے تو جو سپیشل کمیٹری انہوں نے بنائی تھی وہ پرویز الہی صاحب نے سب کو فون کر کے تو ان کو اس کو پر اس کی رائے لیا ان سے مشورہ کیا ہے اس سے مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی قدم جو ہے وہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آخر میں دلچسپ خبر وہی ہے جو فضل رمان صاحب کے بھائی زا رمان صاحب کو سن میں لگایا گیا تھا اس کے اوپر جو ہے صوبہ سرحت کی حکومت نے اعتراض اٹھا دیا ہے ان کا ڈومیسائل کیونکہ صوبہ سرحت کا ہے اس لئے ان کو صوبہ سرحت کو واپس کیا جائے اور جہاں ہم ان کو لگانا چاہیں گے وہاں ہم ان کا لگائیں گے اس لئے جو پیسے بنانے والی سکیم کی طرف ایک قدم اٹھایا جا رہا تھا وہ لگتا ہے کہ واپس ہو رہا ہے ناظرین اس دلچسپ خبر کے ساتھ ہی اجازت دیجئے آج کا پروگرام اتنا ہی ہے کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ اپنا خیال رکھیں